السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا بضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد واللہ الاغ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد والن سیدنا ومولانا وغادينا هادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن احسن الحديث کتاب الله وخير الخبیع بیم عمدٍ سلاللہ وعليه وسلم وشروع الامور معدتاتها وكل معدتة بداح وكل بداحة ظلالة وكل ظلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ya ایو العلم الزم من اللیو الا قلیلا نصفہ انقسم قلیلا اوزد علیہ وغطیل القرآن ترطیلا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَمِنَ اللَّلِ فَتَعَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَان يَبْعَثَكَ رَبُكَ مُقَامٍ مَعْمُودًا بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حَمْدُ سَنَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَاسْتِدْ رُودُ سَلَابِ امامُ الْاَنبِيَا حَبِيبِ خُدَا فَخْرِ انسانیت میرے اور طہاڑِ پیر و مرشد رحبر و رحنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم اور پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں وزرگوں اور میری قابلِ صد احترام ماؤ معززات مہنوں عزیز طلباء کرام ومعززات طالبات اللہ بھی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمتنا خطبہِ جمعت المبارک دیس مختصر جے وقت اندر ایک آئے نہ آئے خطبہِ جمعت المبارک اندر سبب پڑھے پڑھایا جانگا ہے اللہ اس درس و تدریز دے سلسلے انو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا بڑی محنت اور کوشش نال خطبات تیار کر کے لیانا جناب دا سواد فرمانا اللہ سننے سنانے دے باد سنو عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے تیارے بھائیو توجہ فرمانا تمہید دا وقت تیری اندہ جمعید منٹ اندرے چاہا پنتالیس پچاس منٹ تھوڑے جے منٹ اندرے اور انہا منٹہ دے اندر بات کوئی بہت گھنٹیاں دی سمیٹریوں دیئے لیکن یہ دے اندر زیادہ بات لمبی نہیں وقت نال تشریف لیا کرو اور وقت نال بات شروع ہوئے تاکہ پہلے لفظ تو لے کے آخری لفظ دا کچھ پلے پہ جاوے وہ بندے بہت کچھ پا لیندے نے اور بہت کچھ حاصل کر لیندے نے کہ جیرے بندے خطبہ شروع ہوڑ تو پہلے تشریف لیا لیندے نے انہا دا مقام بھی بہت زیادہ ہے بڑا بڑا عجر اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا سبحان اللہ توجہ فرمانا آج دتے ہوئے شہدول دے مطابق جو تشہیر ہو چکی دسیہ دوستانے ایک میرے دوست نے میرے ذمہ مضمون لائے نے اور انہا چھو یہ جناب اگلا مضمون دوسرا مضمون ہونا دے ذمہ لائے ہوئے مضامین وچوں تحجد کی فضیلت آج دا جڑا بیان کرنا ہے اور پچھلا جماسی اللہ کہاں ہے اللہ کہاں جی اللہ کہاں ہے قرآنی قرآن اللہ دی توفیق نال توجہ فرمانا درہا اللہ اکبر اللہ اللہ نے فرمایا عقب الصلاة لدنوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر اللہ نے دے اندر پانچ نمازان دا تذکرہ فرمایا فرض پانچ نمازان دا سید اندر اللہ اکبر اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل دی عیت نمبر اٹھکٹر تو لے کے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ یناب انا انا سی اینا دونائے تاندے اندر ہنی پہلی آئے تندر پانچ نمازان دا تذکرہ اگر فرمایا وامین اللہ لی پتا عجد بھینا پی لا تلک فرمایا رات بچو تحجدی نماز سونیاں تیرے واسطے نفلی طورتے او نفل تیرے واسطے اللہ اکبر فرمایا آسا سونیاں تحجد پڑیا کل شاید اللہ تنو مقام محمود تا فرما دے سبحان اللہ اللہ نے اپنے پیارے نبی میں مخاطب فرمایا اور دوترا مقام قرآن مجید اندر اللہ فرما دے یا ایوہ مزمل سبحان اللہ فرمایا ہے میرے چادر اوڑنے والے مزمل چادر والے چادر اوڑ کر کے لیٹنے والے میرے بیارے پیغمبر کن کھڑے خو جاؤ کن اللیلہ اللہ قلیلہ جو فرمانا پہلی ایت النرجری پہلے میں کلابت کی تھی بنی اسرائیل دی اوہ سید اللہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعْجَدُ بِهِ لَا بِلَا تَلْلَكَسَ یعنی رات میں نمار پڑھا کر اللہ دے نبی ساری ساری رات نمار پڑھا اللہ ساری ساری رات پیارے نبی اللہ دے پیارے پاک بہمبر کدھرے قیام اندر کدھرے رکوان دے اندر کدھرے سجدیں اندر ساری رات کڑھے رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اپنے پیارے محبوب دا اللہ ناجنون بھریا محبت داندار ریکھے اللہ فرمایا یعنی وَالْمُزَلِّم سونے قیام کرنا رات رات پوری رات سمجھ بیٹھے پوری رات سمجھ بیٹھے سونے قیام کرو مِن لیلہ اِلَّا قلیلہ رات رو قیام کرنا مگر تھوڑا نصبہ یعنی ادھی رات اَوِلْقُس مِنُو قلیلہ یعنی ادھی رات نالو بھی تھوڑا اللہ اکبر اللہ نال فرمایا سونے جیبی چیز دائے زادہ کروے اوزد علیہ وَوَقْدِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فرمایا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے ترپیل نال قرآن پڑھنے سورہ آلِ عمران اندر آیت نمبر ایک سو تیرہ تا ایک سو پندرہ اللہ کریم نے فرمایا مِن اَهْلِ اَهْلِ کِتَابِ وَوَقْدِ اللہ آدھن اَهْلِ تِلَاوَتْ کردے تِلَاوَتْ کردے قَدُو فرمایا آنَا الْنَيْرِ آنَا الْنَيْرِ فرمایا رات لَمْحَاتْ اندر رات گھڑیاں دے اندر رات اوقات اندر وَهُمْ يَسْجُدُونَ قرآن پڑھ دے لے اور سجدے کر دے لے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَأْمُرُونَ اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ نے جہاں راتانو قیام کرنے والے راتانو اللہ دے قرآن دے تا تلاوت کرنے والے اور راتانو سجدے کرنے والے تحجد گزار خود لوگ لے يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا اللہ کے اور آخرت ایمان لے دے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْأُوْنَ الْمُنْكَرِ فرمایا یہ نیکی دا حکم دے دے صرف راتانو جاگ دے نہیں اگلا کم حرد اس میں پا دے نا نا فرمایا نیکی دا حکم دے دے اور ربانو پرائیت روک دے وَيُسَارِ اُوْنَوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ یہ جلدی کرنے والے یو سارے سارا یو سارے جلدی کرنا یہ جلدی کرنے والے غیرنے کیوں میں بلائیوں میں ہاں جی اللہ اللہ فرما دے وَاُولَائِ كَسْتَ وَاُولَائِ كَمِ الصَّالِحِينَ فرمایا ایک ہوئی لوگ نجرے نیک نے وَمَا يَفْعَلُونِ خَيْرٍ فَلَنِ مُكْفَعُونَ فرمایا ایک ایسے لوگ نے فرمایا اللہ فرما فرما کہ اینا دن نیکی دی بے قدری نہیں کیتی جائے گی اینا دیا نیکیاں دی نفلی نیکیاں کر دینے نا عامال کر دینے انہا اللہ سونا قدردان اللہ انہاری قدر کرے گا بے قدری نہیں کیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ فرمایا وَاللَّهُ جڑا بیان کردھا ہے جی اوہ عمل نہیں کردھا اور جڑا عمل کردھا ہے اوہ بیان نہیں کردھا جی کہہ دیو مولوی بیان کرنواستے رہے جی عمل کرنواستے باقی لوگ نے اللہ اکبر اللہ نہیں 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 فرمایا یہ کوئی لوگ میں جی راستہ میں لگنے والے عمل کردھے والے اور فرمایا اللہ کریم اتنا مقام بنایا ہے اور فرمایا یہ نیک لوگان دے وچوں نے اور جناب نیکی دا حکم بھی دے برانیت روک دے بھی نہیں اور نیکی دے کم دے بارے دے اندر ہنی ٹلے نہیں رہن دے جلدی کر دے جلدی بچڑی نیکی نظر آوے کر گزر دے اے نیاز نکال لیں پھر پتہ نہیں پھر پھرتے آئے کال تے آئے مگر تو نہ ہوئے کال تو نہ پاسکے میرے اے نیک لوگان دابطی رہے اور اللہ فرما دے پھر اے ہو جی لوگان دے اسی قدر دانا انہ دے عمل دی نہ قدری نہیں کیتی جائے اللہ اکبر اللہ چھوڑے عرفان دے اندر آئیت نمبر چونسٹھ میں اعتا تان دا سنا کہ میں ساری اعتا پڑھ نہیں سکتا اتھو کر کے اگر قرآن پات دی تفسیر دا خود مطالعہ کرو تو بڑی بڑی تقریر ایک ایک اعت چو دو دو اعتا چو بڑا کچھ ملے گا میں تھے ٹھوڑا وقت ہونے دی بنا تھے بس اے ترجمہ کر دا تے اگر ٹل جانا تو جو فرمان دے فرمایا سن رہی فان دے اندر آئیت نمبر چونسٹھ اللہ فرما دے والذی ویبیتو لی ربی سجد و قیام اللہ اکبر فرمایا اے لوگ جہے راتان گدار دے راتان سجد دے اندر قیام سجد اور قیام لی ربی اپنے رب کے لیے انہا دے سجد ہندے نے قیام ہندے نے تحجد دے لے یہ تو یبیتو رات گزار نہ کر دے سبق یاد کرو چنگی طریقے نال الغرم فرما اے لوگ رات تحجد دی نماز پر دینے اپنے رب واسطے تحجد دی نماز دے اندر قیام بھی کر دینے سبحان اللہ اور جناب اللہ اکبر تحجد پہنے والین اللہ ملے گا کی اللہ کریم نے یعنی عید بعد چوسٹر نمبر تو آیت تو بعد یعنی جناب چوہتر نمبر تد پچھتر نمبر تد یعنی اللہ کریم نے جناب امد اصحاب بیان پر ملو گاندیاں صرفتہ بیان پر ملو انبیئے آخر پہ اللہ کریم نے پر غرفہ انہا دا مقام کی ہوگا تحجد پرنوال اندی فضیلت سبحان اللہ اللہ نے جنت اندر اعلیٰ ایک بالا خانہ تیار کر رکھے ہے اللہ فرما دے غرفہ انہا نو دتا جائے اللہ اکبر اللہ جی بھائی اور فرما یعنی اللہ فرما دے اور فرما یعنی ایسی جگہ تداخل کیتا جائے گا یہ ہو جا مقام جد اندر زندگی ہی زندگی سلامتیاں ہی سلامتیاں امن ہی امن پھر ایک دو دن واسطے نہیں نانا اتھے امن کیم کر کے رہاں گے سارا جان کئی جان جان ہے ہی یہ بار تری چور سال گزر گئے امن کیم کر کے رہاں گے بس اے وہ ہی کری ہے کئی جان آئے نانے لیکن دیکھو ایسی جدہ تحجد پر میں والیان ملے گی جد اندر فرمایا زندگی ہی زندگی ہوتھے مات نہیں اور فرمایا سلامتی سلامتی ہے اور جناب امن امن ادھو جناب اللہ فرما دے ایک دو چار جن واسطے رہی بلکہ خالد نبی ہوا ادھے اندر ہمیشہ رہنگے حسنت مستقر مقام ہوا کتنا پیارا انہ دا مقام اور رہنگ جگہ ہیں انہ دا رہنگ جائے قرار یعنی رہنگ والے انہ دا رہنگ بھی کتنا چلگ ہے رہنگ والی جگہ بھی کتنی چلگ ہے ادھا مطلب اندر مستقل اور مقام اور اگر چلنا جناب میرے اتوار پیار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر اکثر میرے نبی میں تاندی تلاوت پرمایا کر سنیا سورة سجدہ دی آیت نمبر سولہ اور ستارہ اللہ دے پیارے نبی پر کر سنان دینے اللہ دائر شاد تتجاب جلوب ہم علی مذاج ید اون رب ہم خوف و تم فرمایا راتا اپنے بستریاں تو اپنے پیلیان پیلوان الگ رکھ کے گزار دینے اللہ اکبر مطلب کی اپنی اخواب گاہ تو الگ رہن دینے اور جناب سوندے نہیں راتا نجات کے کر بے کی لیں فرمایا ید اون رب اپنے اللہ رو بگار دینے خوف و تم اللہ کو لٹر دینے اللہ دی رحم دینی رکھ دینے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر سارے قیدر رضی اللہ تعالی قرآن دی تفسیر یا قرآن یا پیار محمد فرمان حنی یا صحابہ دی عمل صحابہ دی رمار قرآن سنت مطابق خلق راش دی سنت اللہ دی نبی نے فرمایا یا میں تو عدت لازم جنہ میری سنت لازم علیکم سنت و سنت خلق راش دین المہدین اللہ صحابہ اللہ دی ولی نبی نال محبت و بندہ کر دائے میرا میرے نبی دی صحابہ اور اہل بیت نال محبت کر دائے اللہ دی اللہ دی ولی من دائے اللہ ولین بھلین شان بڑا صحابہ اور بیت عظمت بڑی نبی اد امام جیسا سارا جدران کہیں نبی اد امام جناب محمد رسول اللہ ورگا نہیں ہو سگزا اتنا مقام اللہ نے بڑھا ہے لیکن کیوں مقام ملے اللہ نہیں اور فرمایا اللہ کریم کہ ساتھا جنوب آل المذاج یاد اونا رب اپنے اللہ پکار دینے اللہ دانداز اللہ کو ڈر دینے اللہ دی رحم دی مید رک دینے اور محدثین نے مفسرین اور شیوخ کرام نے یہ دی بزا تینے کی تی کہ جناب ہی امام دی تاریف غیر ایمان بین الخوف وال رجا ایمان خوف اور امید دی درمیان درمیان کفیت نو بول دینے ایمان دی تاریف ہے کہ ایمان اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرما دے کہ اگر اللہ اعلان فرما دے کہ میں سارے سارے لوگان جنت دے اتنا ڈر لگ دے اتنا ڈر لگ دے شاید ایک بندہ میں عمر ہی نہ ہوں اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جا اعلان فرما دے کہ میں سارے سارے لوگ نبیان جتنے آئے جہنم رسید کر دیا گا ایک بندہ جنہ جنت دے نہیں حضرت عمر فرما دے میں اللہ دی اللہ اے جی ایمان تی کہتی ایمان خوف اور رجا ایمان خوف اور امید درمیان درمیان کہ صورت رو بول دے اللہ کریم نے پر آئے کہ تتا جا جنوب ہم آن مزاج یاد رب خوف و تم صرف اجاب کر کر جد نہیں پر دے صرف اللہ کو ڈر دے نہیں صرف اللہ دی رحمت امید ہی نگ دے بلکہ و مین رزق لہ منفق اللہ دے دکھتے و ایرزق و خرچ بھی کر دے اللہ وہ دا دل نرم ہند ہے ضرورت دیا جگہ تے خرچ کر دا ایمان والا تحجد سکھان دی نماز سکھان دی رات دا جا گنا بند جن میں نرم کر دے ایمان مضبوط دے انہوں پتا دے میں جس قدر پانی طرح پیسہ بہا آنگا جس قدر اللہ دی خرچ کر آنگا اتنا اللہ زیادہ آتا فرما دے گا اللہ اللہ زیادہ واد پورا کرن والا ہور کون ہو سکتا ہے اللہ اللہ بند خرچ کر میں تیرے خرچ کر آنگا جتنا چند آنگا میر بند آنگا لکھا تو کرونا پتی بن آنگا سکنا اللہ دے دین واسط خرچ کر کے اور لکھا تو کرونا کرونا تو اربا پتی بن آنگا تیریا پشتا دے اللہ جدو تا چیز چاری اور ساری رہنگ گیا اللہ تک تیریا پشتا تیریا لڑیا دے وچو کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا وہ کوئی فاکدہ شکار نہیں ہوگا اللہ تعالی اتنا دے گا کہ جو رب اپنا وعدہ ربائی جائے گا اللہ فرق کوئی نہیں پہندا بندیا تیمی فرق پہندا تو سمجھنا ہے تیرے امان اچھ دیتے قیام کرنے والے اللہ تو ڈننے والے اللہ دیرہ موضی امید رکھنے والے اللہ دیرہ اندر دیتے ہوئے رزق میں جو خرج کرنے والے اللہ فرما دے اے خود یا تحجد گزارات واسطے اللہ تعلن اب سن میں اخفی لگم یا عورت آئین جزان بی ما کانو یا ملو اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ سنے اللہ فرما دے اے نال لوگ آواز تے اے ہو جی چیز تیار کر رکھ لیا نے فرمایا کسے نفس نے آج تک دیکھ نہیں گون گیا اللہ تعالی نفس ما اخفی لہم قرر کی آئین فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا فلا تعالی نہیں کوئی جانتا نفس کوئی نفس کوئی نفس ہے دو زیرہ تنوین انہوں بول دیں عربی زبان اندر نون تنوین تنوین یعنی ادہ معنی پیدا ہو ہے کوئی نفس تا معنی نفس یہ نفس نہیں جانتا فلا تعالی نفس ما اخفی لہم اللہ نے انہا واسطے پوشیدہ کر رکھ چھپایا ہو مخفی جو اللہ نے چھپایا ہو ہے کوئی نفس نہیں جانتا انہا دیں آنکھا دیں تھندک واسطے جو اللہ نے انہا واسطے چھپا رکھ رکھ جزام بی ما کانو یا ملو بدلہ ہوئے گا انہ دیں عملان اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا یہ تھا ایک بات سمجھا جائے حدیث بخاری دی وضا تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح بخاری شریف انہیں حدیث بیان فرمائی اور فرمان دیں اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حضرت فرمان دینے اللہ تبارک وطالہ نے جنتی لوگ آواز تے تحجد پڑھنے والے آواز تے ان آواز تے جنت انگر یہ حجی چیزہ بھی تیار کر رکھی آنے مال ایل رعات والا ادھن سامیات والا قطر قلب بشر اللہ اکبر فرمایا کوئی کسی اکل انہ بیکھ لیں گا اور کسی انہ نے کسی کام سوریان تک نہیں ہوئے گا ایک قرآن اندر حدیث اللہ قرآن وآہ حدیث اللہ کتنی آن نعمتہ جنود دیاں بے شمار نعمتہ گریان جا سک دیاں اللہ اکبر یہ تے ہر بندے دکھی آئی میں ہر بندے میں پڑھی آمی میں کیوں انہ جاندہ تے آئی دل و یقین تے آئی کہ اللہ دیا نعمتہ ہے یہ اللہ تے یقین تے اللہ دیا نعمتہ تے بھی یقین پرآن دیا اعت تے یقین اور پھر مسلمان ہو سگدہ ہو بندہ جدا یقین نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں عرض کر رہی پیارے بھائیو اللہ سورے نے پھرایا اللہ فرما دل سنو میرے معبود بغمبر لانو بسو اللہ فرمایا میرے نبی لانو آکھو کہ کسے انجا اکھ میں آج تک رکھیا نہیں اور کسے کان میں آج تک سنیا نہیں اور لے قطر لے قلب بشر اور کسے بشر دل اندر انہا خیال تک نہیں گزرے ہوئے گا اللہ اللہ تو جو فرمانا بھائیو کیا رہے ہو اللہ 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 فرمایا سورہ زاریات اللہ اللہ کریم نے ایت مر 15 18 تک اللہ فرما دیں ان المتقی تھی جن رات رہو ایرے متقی لوگ نے اللہ دی جن تا دی چشلیات اندر باغات اندر رہنگے آخرین نہ آتا ہم رب ہم سمجھے قرآن اور لہرے گھوڑگے آخرین پکرنا ہے اخذ کرنا لینا یعنی پکر لہ گھوڑگے لہرے گھوڑگے مَا آتَهُم رَبُّهُم جو نانو ندر اب دے رہا ہوئے گا اے لین والے رب دے روالا بولو اے لین والے رب ہا 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 سبحان اللہ اے جے تحت پھرنے والے عزیل اور فرمائے اللہ قریبے کہ جناب اِلَّهُم قَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِلِ اللہ فرمائے گا اے پہلے تو ہی چنگے سن اے پہلے تو نیگ سن کام ہے دے رہے ہیں اے ملے کوئی روڑیاں ترول دے کھر دے چکے پھڑ کے ننگ دھڑانگ ملانگ ہاں یہ اور جناب ایسے جو بے دین میں نماز پہ ریڑ نہیں جاندے روضہ تک نہیں رکھ دے اور اے ملی جناب بکواس کر دے بے دین لوگ میں خرابات تو اترے پھر دے اے ملی اے ملی انہوں پھڑ کے اللہ تعالی اتنی اتنی نمتہ نواز دا پہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمایا اللہ دے اللہ کوئی سمجھے بیکھن والے ہیں جنا سمجھے کہ اللہ دی عدالت اندر کو عدلت انصاف نہیں اے میں پتہ نہیں کہ نواز با پہ ہے نواز اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اے بی تحجد فضیلت ریکھو اللہ دی چنگ قلیل من اللیل ما یحجا اور فرمایا رات سندے توڑا سان کات سویا کرد سان اور فرمایا وَبِلْ عَسْعَرِ مُ يَسْتَغْفِرُ سیری دے ٹیم تحجد آگیا نا تحجد انہا بھی ایسی نیکی تا اللہ انہا دی رہے ہوئے گا ہاں ایسی نیک اے چنگ سان ہاں جی فرمایا وہ انج کی تا گھر سان اللہ فرمایا ان لوگا بسیا جائے جنہیں موجود ہون کے قیامت والے دے اللہ 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 اکبر اللہ میں نے یاد آئے حضرت اللہ ما احسان لائی زہیر رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ کیا عظیم انسان سڑ رات بیان کر کے جدو علاوانے اپنی اپنی جگہ تے سو جانا نا تے پھر بس دس بن رہا میں نید کے تھو اللہ والے عظیر تے جیلے تا جدہ تائم ہو یا اندازی تے بات جدو لوگ سو سو جاندے نا اوہ دو لوگ کے چوری چوری سارے ہی گھٹے لگے اندے اللہ اکبر اللہ ایک دوست کہنے دا ہے کاموں کی خدا کی تا اور لوگ سارے سو گئے تے کہنے دا ہے میں اپنے حاجت واسطے پشاب وغیرہ واسطے اٹھے آ میں وکیا کے رات دے دیرے اندر ایک نکرے اللہ ما احسان اوہ فی تقریر کی تھی ایک نکرے اللہ ما احسان لائی زہیر سجدت پہہ کے اللہ کے رو رہے ہیں اور دوسری نکرے ہم مولانا علامہ بھی برامان جزدانی رو رہے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ پھر اللہ میں مقام بھی ہوتا فرمایا واللہ میں اللہ بھی قسم کھا کے گنا میں نے ہور یقینوں ہے خطید پاکستان مولانا محمد حسین شہوکری رحمت اللہ علیہ رات دے چار چار کہنے رات پوری دن در تقریر پنچ پنچ چھے کہتے تقریر کرنی تا جدہ میں نے تقریر باندھے ہو نہیں تو اس میں نے مسلطے کھڑا ہو جانا اللہ اکبر اللہ فرما دے کہ میں دیکھا فرما دے رہے اللہ اکسان کی شہادت مولانا محمد حسین شہوکری رحمت اللہ علیہ نے کئی تقریرات بات دسیئے فرما دے رہے ہیں کہ میں دیکھا اللہ اکسان مکمل ایڈی ایڈی داڑی میں دیکھا اللہ انہ نے ہے جی اور میں نے کل اور پرسوں دی رات ہے جی کل حافظ سید ابو بکر شاہ صاحب تشریف لے آئے میں فاروق کون تو اور بھی دوست تشریف لے آئے میں میرے باہو محمد صاحبی تشریف لے آئے میں میرے جناب محترم بھی انصار صاحب اللہ تعالی یہ پیارے ہیں یہ محبتہ جناب حاجی خالص صاحب یاسین صاحب بھی لب گئے جی اسی جنہیں روزیاں دے دم ہوئے نے اسی جناب تذکرہ بھرے مدمت تو بچ سک دے ہو یاسین بھائی بھرے مدمت اسی جلسہ کیتا اسی ہے کہا یار میرا ٹیمنی میں نکاروی نہیں لبنا تو ٹیلی فون تو آرہ باند ہو گیا جی بری ساڑے کل قدیبی نہیں ملیا ہاں جی اس مینے آدھے مینے ہو گیا اسی فون ملا رہے ہیں برک ہے میرا عرض کرنے مقصد ہے کہ میں کل والی راک فروق ٹون میں لیتے آ اور جناب میں نے خواب آ رہے ہیں اور خواب دے اندر میں دیکھے آگے جس طرح میں نے معلوم ہو رہے ہیں اللہ محسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ شہید بھی والدہ فوت ہو گئی آنے تو جناب واسطہ یوٹ فورس جوان علان کر دے پھر دے تو علامہ صاحب گاری اندر دو بوتلانے پانی دیا لیکن خالی نے جلدی نہ پکڑ کے میں یا بھوڑ کچھ ساتھی کہتے ہیں اسی پانی لے آنے اور جناب علامہ صاحب کہتے ہیں وہ خود لے آنے پانی اللہ اکبر پانی لے آنے واسطے خود اٹھے اور اللہ دی قسم رکھے کعبہ دی قسم کھا کے گھرنا علامہ صاحب دی پوری مکمل داڑی ہے اکل دی راب دی بات اللہ بھی قسمیں چھوٹے تے لانا اور قدی ہو جائے سوچیا بھی ایٹی ایڈی داری علامہ صاحب داری کٹوان دے سن ہر چھوٹی رکھی اور انا دے منہ والے جناب عبدالقدیر خاموس نے اور رانہ شفیق پتھول لے داری اگتائیاں علامہ صاحب انہ تے پرچ پہ کہنے ہیں تم میری سنت میں حمل کرتے ہو کلمہ میرا عسان میں ذہیر کا پڑا ہے یا مدینے والے محمد کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ فرمان دے رہے میں نے پتا نہیں کن کن ملکہ دے اندر جانا پہندا ہے یہ ہو جو جگہ تے میں نے جانا پہندا ہے جتے لوگ داری جو بدمست سور کر دیں یعنی میری ایک مجموری اللہ اکبر لیکن آخر تے علامہ نے کیا علامہ صاحب داری تو یہ جناب یہ سلام مجھ داری موجود ہے اگر پورا سلام داری چاہیے لیکن جناب خطیر سٹیفیان والا ہی انہی چاہیز ہے کم از کم باشرہ ہوئے علامہ صاحب نے وعدہ کی تازی اور پھر آخر دم تک داری ریکھتائی اور خطیر پاکستان میں بھی دیکھ لیا تھے ادنا طالب علم نے بھی رب کعبہ دی قسم میں بیک لیا کہ علامہ صاحب دی پوڑی کیوں پراتہ نہیں چاہ گر والے اللہ املا دی تب بھی نہیں کرے گا برکیف اعلان کر دے پھر دینے یوت پوزدے جوان بس علامہ صاحب نے ہی جی ختمہ شروع کیتا ہے دو جملے پڑے نے بجمہ بجمہ کٹھا ہوایا تھا اور اتنی دیر تر سید ابو بکر شاہ صاحب نے تحجدی اضان کہتی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر تو برکیف ارض کرنے کا مقصد ہے پیارے ہو پئی مسدہ ایسی ہیانے ہوتھے جاؤں اور اس ٹیم تحجدے بھیلے نوجوان ماشاءاللہ تحجد پڑ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر برکیف کسمت بھی باتیں مقدر بھی باتیں میں ارضے کر رہے ہیں کہ پیارے بھائیو اللہ قریب نے بھنایا اے اے لوگ لینا اسے واسطے تے میں پڑیا سینا بخت جب بیتار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی سو گیا جب بخت تھا بیتار آنکھیں ہو گئی اللہ اکبر اللہ اسے واسطے تے میں ارض کر رہے ہیں نہیں چھپنے نہیں دیتا آسم کے تاروں کو اٹھا لیتا کہ رب اپنے پیاروں کو مخفی مخفی کہ مابود مخفی کہ مسجود مگر سامنے آ جاتا ہے صبح سے پہلے ملتا گئے اپنے پیاروں کو پڑھ کے دیکھ لو قرآن اپنے پیاروں کو اللہ اکبر اللہ ایک قرآن قرآن دیا یاد دا ترجمہ اگر سردہ صحیح بخاری شریف دیا بیل حضرت ابو حریرہ سارے قدر اگر سارے یاد دا ترجمہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کسی لوگ تو آٹے چو کوئی ایک بندہ سو جاندائے شیطان گران لاندہ تین گران یعنی گنڈا وہ دی گتی دی اندر سوڑ والے بندے دی گتی دی اندر اگر گنڈا لگاندائے اور ہر گانڈ تے منتر پردائے منتر پرداریں دائے تصویہ دلات سے دندہ رہن دائے اور کہندہ سوڑ والے لوں لیلالطویر لیلالطویر رات بڑی طویلے رات بڑی نمیے ہنی پر قدر سو جا کہندہ ہے نال تھپکیاں دندہ ہے نال کہندہ ہے رات بڑی نمیے بڑی نمی رات اجید تک بڑا تہمیں اللہ تعجدیاں داناں دیا پیئے اجید تک بڑا تہمیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اجید تک بڑا تہمیں اور جدو بندہ بیمار اجید جدو بندہ بیدار ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کرمایا شیطان دیا کہنے شیطان دیشہ کہندہ ہے لیلالطویر لیلالطویر ہنی پر قدر سو جا سو جا رات بڑی نمیے لیکن کہندہ نہیں نہیں میری اللہ نے منسل جا گندہ حکم دیتا ہے کہندہ میں اللہ نال گلنہ کرنی آنے کہندہ میں اللہ نال گلنہ کرنی آنے گلنہ کرن تو جناب بہت بڑے شیخ ردی صدرت مولانا اب ترشید مجاد آبادی یاد آئے ایک دن میں مسئلہ پچھنے میں طالب لوں گا مسئلہ پچھتا رہنہ میں پتھانا ہوئے پھلا ماں کو پچھ کے داست دینا تو جناب میں مسئلہ پچھنے آتے فون کی تا کہندہ واا واا میرا پتھر محمد یقوب بیٹا ماشاءاللہ بیٹا کیسے کیسے میں کہا استاجی مسئلہ کہندہ پتھر مسئلہ بعد ہی دس آنگے پہلے دس تحجد پڑھنا کے لئے اللہ رات اُڑھ دے میں کہا استاجی جلسے اچھ ٹیم ہی نہیں ملدا ہن جاگ ہی نہیں آنڈی کہندہ پتھر دنیا نال لوگ کا نال بڑھیاں گلنہ کرنی ہیں اللہ اس میں لئے آسمان دنیا تحجد پیار ہے میں نہیں پیر نال گلنہ کرنا میرا بھی دل کر دا میں پیر نال گلنہ کرنا اللہ اللہ اکبر یقین جانو ایسا انہ دی بات نے اثر کیتا میں جناب الارم لاک کہنے دنیا دیکھ ماں باست الارم لائلن اکبر اللہ اللہ جدو بندہ دل اندر ایمان کی دار ہو جائے نا ایمان مصبوط کر لئی ہے پھر اللہ کوئی کم مشکل نہیں پھر تیری اللہ دی توفیق دو تین کینٹ ہیں جنیند پوری ہو جائے گی تی اوہ جناب کھا 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 ستا روے دس دس کینٹ اللہ اکبر اللہ پھر کھا اور آپ نے فرمایا جو جناب بندہ شیطان تب کیا دے رہے اور جدو کھنٹا ہوتے اکمی لگتا کہتا پیچھے ہار جاؤ ظالمہ میں اپنے اللہ نال کرنی آنے اس مہلے جناب جنت جدو پیدار ہو جان دائے اللہ تذکر کر دائے الحمد اللہ اللہ دی احیان باد مہ تنا وائل ہم نصور جدو پردائے اٹھ کر اللہ تذکر کر دائے ایک گانٹ کھل جان دی ایک گرہ کھل جان دی بزو کر دائے دوسری کھل جان دی نماز پردائے اتنی گرہ کھل جان دی ساری کھل جان دی آنے اور جان اللہ ادبر پیارے نبی نے پردائے واسبہ شیطا طیبا نفس فرمایا صویر کر دائے حشاش بشاش ترو تازہ چیرے نال بیو چست دی نماز پرندہ لطف آج پرد نماز پرندہ پرنا پرندہ سستی مارے آیا اور پروایا حدیث اندہ آپ نے پروایا جرات نہیں اڑھتا وائلہ اسبہ خبیصا نفس کسلان آپ نے فرمایا اگر نہیں جا دا پھر صبح کر دا خبیص نفس نال سستی دا مارے آیا کسلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی لابی اگلی حدیث آئی جناب ابو دا وہ شریف اندر موجود ہے پیار نبی صلی اللہ میاں بیوی تا یہ تھے جناب انہا دیا ستا چنگے میک میاں بیوی تا ذکر کیتا اگر بندہ اٹھتا رات نو جناب اپنی بیوی روی جگان دا تا جدو آست نفلا آست بیوی اگر اٹھنے تو انکار کر دی یعنی اٹھتی نہیں اوہ دے مون تے پانی دے چھتے مار بھائے چھتے مار کے جگان دائے اگر بیوی تا بندی اپنے شوہر مو ٹھان بیئے اگر شوہر تے نیز تا غلب آئے وہ لوگ اٹھن تو انکار کر رہے چھتے مار کے دے مو تے نیز گان دی اللہ فرما دنے یہ ذکر کرنے والے ذا کری و ذا کر شامل ہو گئے ذکر کرنے والے اندر شامل ہو گئے اگر 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 کتنا پیارا صحیح بخاری اندر مسلم شریف اندر ہم سالم ابن اگر حضرت سالم رضی اللہ تعالی اپنے باپ کو بیان کر دے یعنی عبداللہ ابن عبداللہ بن عمر فرماتے میں پیارے نبی صلی اللہ سلم جی زندگی دی اندر میں اگر کسے بند خواب آنگا اللہ ربی سامنے بیان کر دے حضور ردی تعبیر پر ماندے میرے دل اندر یہ خواہش پیدا ہوئی میں نوی خواب آئے میں اللہ دے نبی کو تعبی پچھا میں نوی خواب آئے میں بھی پچھا کہنے ایک دن لازہ کرنے میں نوجوان نرکا سا مسجد اندری سویا کردہ سا ایک دن اللہ لازہ کرنا ہی جو میں رات خواب آیا دو فرشتے میرے کول آئے میں جہنم دے کول لے گئے جہنم دے کول لے گئے جڑی جناب عبداللہ بن عمر ورمہ دینے میں خواب حضرت جناب خواب مہم دائے جناب میں درنا جہنم دے کول جد لے گئے میں بیک کر کہنا آعوذ باللہ من النار اللہ جن دیا تو میں بچا لئی حضرت جناب حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دینے میں خواب اندر بیک لائے ایک اور خواب ختم ہو گیا حضرت ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیٹی عبداللہ بن عمر بیٹی میرے نبی بیٹی میرے حضرت حفظہ نے خواب پیار نبی دے سامن بیان کی تا اللہ نے نبی پڑا نعم رجوع عبداللہ چنگا عبداللہ لوک رقل مدل رئیم اگر رات نماز پڑے کاش کیوں رات نماز پڑے اللہ اکبر اگر تعجد پڑے تھے کیا تاتا سو بندے دیاں چنگا خواب چنگائے جہنم تو بچڑ ناست تحجد پڑ نہیں خواب دی تعبیر اللہ اکبر اللہ نبی سونے ندسی حضرت نماز 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 حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی حجم سو نماز پیارے حبی مدینہ منور تکر تجریب لے گئے یہ مدینہ دباسی ہے یہ یہ بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام کہندہ لوگ کہندے لے عباس اللہ دونی شروع گیا قدام رسول اللہ اللہ دن بی تجریب لگائے لوگ وکھر واسطے گئے کہندے میں وکھر واسطے گیا جدو اللہ دی ربی چندی طرح دیکھ آراب تو اللہ واج یو لئی تب واج کر آراب کہندہ میں ویک کے چیرے بنیا کیا یہ چیرہ چھوٹھے رہو نہیں سکتا یہ چیرہ نہیں چھوٹھا اللہ اکبر اللہ کہندہ سب تو پہلی بات میری ملاقات تو بات میرے وکھر تو بات حضور نے اس محفل اندر جو فرمائی ارشاد فرمائی سب تو پہلی بات ایسی آپ نے فرمایا حفش السلام یعنی سلام کرو یعنی سلام اللہ السلام علیکم السلام علیکم وعقی متعام جو گانو کھانا کھلایا کرو وصل اور نماز پڑھیا کرو واللہ سنیا جد لوگ ستے وندے میں یعنی تحجد پڑھیا کرو اور فرمایا جد انہ بات تاتی عمل کرو گے تات خون جنت سلام داخل ہو جاؤ سور جنت اللہ سلام کی دن سور فرمان ایسے واسطے میں عرض کی تازی میرے تیرے پیارے نبی اللہ کم دے رہے سور 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 رات نمی دی رات جا گیا کر یا دی رات رو نہیں تھوڑا حضرت ینا مسلم احمد رہے تی عبور رہ 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 بی نمی تیار نمی اللہ نمی فلان بنت ہے اللہ بردار اللہ اکبر اللہ جی بھائی اللہ دی پیار نبی صلی اللہ علیہ سلم جنال حضرت مغیرات رضی اللہ تعالی فرما دے قام نبی صلی اللہ علی سلم اللہ دی نبی دا قیام قیام حتی تول عمد قدم حتی اللہ دی نبی دی قدم سج گئے قدم دی ورد آگیا فقیل لو تسلو لم تسلو حضا جدو آکیا گیا سوڑی عجن کر یا کرو وقت 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 غفیر اللہ کا نیم مات قدم مین دن بی قوم آخر جدو کہ اللہ نے تو آگے سارے اپلے پچھلے گنام آف پر چھڑے گئے کیوں ساری ساری رات رو دی اپدن شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس اللہ نے رب کے دل یتیم نبیان تا بھی مان بنا چھڑے جنت تا بھی سردار بنا چھڑے حضرت امی سلمہ رضی اللہ و تعالی ان خما دی ان قوال تستیق رسول اللہ صلو اللہ علیہ سلم لیل اللہ اللہ دی نبی اٹھ دی سبحان اللہ نال فرمایا کس قدر اللہ اکبر اللہ اللہ دی نبی نے پھنایا کس قدر اتار گئے اجدی رات خزان نے کس قدر اتار گئے نے آسمان نہ تو آجد رات خزان نے اللہ دی نبی قدر آ کس قدر دی کس قدر اجدی رات اتار گئے لے ٹھت لے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے پھر برمایا من یو قد سواہب العجورات کون نے چیرا حجر والیا نجد آوے حجر والیا نم مراد حضور صلی اللہ نے بیویاں سن ہے آپ اپنی بیویاں مخاطب کرنا چاہ ارادہ ہے حضور دا نکل رسول صلیل تاکہ نماز تا جدی پڑھا رواہ مسلم حضرت امام مسلم نے بیان کی تا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی قرآن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ پیارے نبی کو سن یا قولہ فرمارے چند رات اندل سن تحجر پڑھنے والے رات جگنے والے رات اچھ گھڑی مسلمان سوال کرے اللہ سوال دنیا دا نہیں آخرت دائی بلکہ نہیں خیر امر دنیا والا خیرہ جنہ اور آخرت تک سم امام اتبار سوال کرے اللہ آتا ہو یا جو منگے گا اللہ آتا فرمائے گا اللہ فرمائے وزال کل لیلہ ایک گھڑی ہر رات آندی ہے ہر رات آندی گھڑی اللہ اکبر اللہ 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 کن باد اچھ کہے کن دنون باد اچھ پورا ہوئے گا کن کہنا سب کچھ تیرے واسے ہو جانا تم اہم کھب دب رات جا گیا کر رات رات تحجد پڑھا کر پیار آن اللہ اکبر صحیح بخاری اور مسلم اندر آخری حدیث تے گل خطب ہو گئی حضرت تے بلا بن عمر سار رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی قال خال رسول اللہ صل اللہ علی وسلم حد صلاح کی واللہ صلاح داود اللہ اکبر فرما دے اللہ دے نبید فرمایا اللہ نور سب تو زیادہ پسند نماز داود والی نماز زی یعنی یہاں طریقہ داود دا سینہ علیہ السلام راج جگردہ واللہ نو پسند احب سیام اللہ سیام داود اللہ دل دیکھ روز داود واللہ پسند نماز دا کی طریقہ یعنی نصف اللہ دی راج سنب وی یقوم سلو 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 اور فرمایا تیسرا عصصہ جاغ وی یعنی سلو سلو چھتا عصصہ اللہ اور پھر بخاری شریف دی حدیث بخاری اندر بھی مسلم اندر بھی وجود ہے امی آشا صدیقہ تو امی فرما دیا نے تیارے نبی داوی طریقہ تقریباً مفہوم عوض اس الفاظ کو جو اور بھی نہیں وقت ختم ہو گیا تقریباً مفہوم اس حدیث میں عزالدہ ملدہ کہ حضور بھی رات حضرت دعود علیہ السلام دی رات اللہ اکبر اللہ اکبر تیارے بھائیو تحجد دی فضیلت از مسائل کے بارز دنر تحجد یعنی رات دا تیسرا اصلاح جلے گنر جائے او صحیح تیم عدی اور پھر باب ازو ہو کے تحجد پڑی جائے دو دور کاتا کر کے پڑیاں جان آٹھ رکھنا نبی صلی اللہ سلم دی روزیاں تراوی کہت روزیاں تلاو رات دی نماز جی قیام اللہ تحجد او گیارہ رکھتا پیارے نبی دی سنت اور تراوی بطر دا مانا ایک کوئی ہون دا بطر بطر دا مانا یہ کوئی اللہ ایک جی بڑا پسان دے فرمایا جنیا امیر کہتا پڑھیں پانچ پڑھیں تین پڑھیں سات پڑھیں درمیان تاہیات نہیں آخر تی جناب تشاہد بیع اسلام پھر دے گا تی بطر ایک کوئی باقی نفل شمار ان کے دو دو بطر ایک کوئی روے گا آخر تی اللہ اکبر تو جناب اگر رات نو رہ تین یا جنہیں پڑھیں بطر نہیں پڑھیں تو رات ہو دی نماز رہ گئی ہے صبح اور دن چڑھے چاشر تو بعد نماز چاشر دن چڑھے پھر بارہ رکعت پڑھے گا تی وطر اس تو علاوہ ہونگے اللہ رات نہیں چاہد پڑھن دائی اس بند سوابحان اللہ اور اور اسے طرح جس بندہ جیڑا بندے میں صبح اٹھند امید وہ بندہ بطر اشانال نہ پڑھے بات اندر کیونکہ بطر آخری نباز اور جنہیں امید نہیں وہ بندہ پڑھ سو جاوے اگر پھر جدویل جاگ آگئی ایک ارکات پڑھے اٹھ کے ایک ارکات وہ دو نفل حضرت عبداللہ عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے کہ جناب جیڑے اشراف امتی جیڑے لوگ نے امت بہترے اشراف بنا بڑے چنگے بڑے شریف بڑے ایک بڑے اچھے لوگ نے حاملت القرآن و اصحاب اللیل فرمایا قرآن سینہ دیو تم حفوظ کر دے قرآن اٹھانے والے حاملت القرآن دمانا قرآن کو اٹھانے والے یعنی قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والے قرآن پڑھنے والے اللہ اکبر اللہ اور فرمایا دوسری بات ہے و اصحاب اللہ اور رات والے کی مطلب تحجد پڑھنے والے تجرہ حافظ قرآن سنو میرے شگر دو حافظ قرآن واسطے لازم فرض کرنے اپنے آپ پہ تحجد پڑھنی تحجد دی نماز اندر قرآن پڑھے ساری زندگی قرآن کھل لے گا یہ ایک قرآن نجات دے گا ایک قرآن اللہ اکبر اللہ تو اور اس تو علاوہ میں جو اٹھنے والے جو سوالات نے میں کوشش کیتی ہے کہ نال نہ جواب بھی دے دے ہاں تحجد بارے دے اندر اور پھر بھی کوئی سوال اگر ہون موجود آئے کھڑا ہو کے کوئی کر سکتا ہے تو اٹھا آنا لکھا تے کرونا تو بہتر کیونکہ اتھے آان والے ہر بندے جی عزت اور قدر اللہ دے بہت پیار بڑی محبت دی نگاہ نال اگر پیار کر دے دیم سکھن واس تیان دے ساڑیا نظر آن بڑی عزت بڑا پروٹوکول بڑا مقام دن اللہ دے دل اندر بڑا اترام اللہ تو رزق مال اندر برکت برکت آتا فرمائے کوئی سوال ہوئی ساتھی لکھ کرنا چاہوے باد اندر کرنا چاہوے برکت دو کوئی زین اسکال ہو تو پوچھ لو اس الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم ربنا حفظنا من مسائب الدنيا والآخرہ رب نصب وعنی عذاب جانم وقنی عذاب النار رب افر ورحم وانت خیر اللہ حمین رب رحم وانت رب یا نصب صغیر اللہ جی ساڑے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما پریشان حال بن یا پریشان دور فرما اللہ جی تمام بیمار انسو کامل آج اللہ دائم آتا فرما یا اللہ فوتو جان والے کرو کرو جن قل فرد دو ستا فرما اللہ جن جھو جو پہ ان سب جن اتا فرما دے اللہ جن اولا ادھ اللہ اس بیٹی 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 اللہ اولاد دن دن اک اتا فرمائے اللہ میبوم اللہ اولا دن اک فرمائے اللہ اللہ اپنی رضا رحمت نال اس مرکز مقیامت کا قیم اور دین فرمائی اللہ اپنی رضا رحمت نال دے سبب بہتر تو بہتر ایدی تعمیر دے بنا دے یا اللہ ایدی تعمیر اور ترقی واس دے اللہ اپنی رحمت نال اللہ توفیق آتا فرما اسی جنت تیرے کو لوح حاصل کر لیے اللہ تیرے دین پر خرج کر کے اللہ اپنی رحمت نال کو اس بات پیدا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے دروازے دن ملتن خیر دیا خیر آبا جو جو دنہ تنے کے راہ دنے سارے اندھے پورے فرما اللہ یا اللہ سانو زندہ رکھی تے شاننا علمانی تے ایماننا خاتمہ ایمان تے فرما اللہ یا اللہ سانو ہی اپنے پیارے اندھے اندھے شامل فرما اللہ جنہ پیارے اندھے آپ پچھن ہی توفیق دے میں یا اللہ اللہ راتان جگ والے تیرے کل دعا کرن والے بنا دے یا اللہ میرے میر میں دسے اے نا تو دو تن کھینٹیاں دے اندھر یا اللہ تے مو اتنا عطا فرما دے گا رب کو لو سکھڑی اندھر منگیں گا جلی قبول یہ دی گھڑی ہے تو دو سدیاں تیوی دو سو سالہ تیوی نہیں کما سگدہ اللہ تے یقین گا کہ رات میں اللہ دے گے ارزان لائے کر اللہ حسن و اپی لحمتنا توفیقہ تا فرنا ربنا قبلنا من نزواجنا و ذریاتنا قررتا یلی اللہ 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 میرے یا بے امین اور دوسرے بھیجے دنی والدین سڑ والدین جنہ دنی والدین کوتن اللہ جنہ تلفزہ ستا فرما دے اللہ راہے ہوگا اللہ انہ دے درجات بلند فرما دے اسی انہ دا صدقہ جاریہاں اللہ سانو نامہ کو بچا کے رکھیں نیک کا مکرم لی توفیق دیں انہ دے درجات بلند بلند اللہ اولاد انہ ایک اور صالح بنا دے اللہ جسا رہے ملک نے اس صالحیت عطا فرما دے درندے ایسی دنیا دے کپے ان رکھ کے لے گے ملک غریبان اتبا ہو برباد کر چڑیا اللہ اپنی رحمت نال اللہ انہ انہ حدیع کی عطا فرما دے اللہ ساڑ حکمران انہ حدیع دے دے یہ حدیع نہیں نواز تلی کی اللہ تو ایڈا نراز ہو جگے اللہ ان ساڑی من لے اللہ اپن نیک صالح عادل حکمران رہا اللہ سونے جی چوچڑیا ملک سادھا مگر انہ تبا ہو برباد کر دیتا ہیں جی ان ہڑپ کرنے والے اکرپشن کرنے والے ہمیں اللہ ساڑ ملک بھی حضرت فرما اللہ غریب مر گئے تڑپ گئے غریب اللہ غریبان جی مدد فرما اللہ ساڑ ملک دے حال تیرے فرما یا اللہ شیطان دے شرط سن میں دے فرما اپنی مدد نال اللہ اپنی مہدان نال سوہ سان جاگرے دی تحقیق عطا فرما اللہ تحجد پہ دی تحقیق عطا فرما اللہ تو بلان اٹھ میرے بندے میں تیرے نال گل کرنی اچان اگر وزیر مارے اللہ ایک دا کمزور امان ہو گیا سادا کہ عرش والے اپر راہ آسمان اپنی اٹھ آکے عدی راہ تلی آواز ہمارے ہے کوئی بندہ میرے کل مگر والا میں عطا فرما دی ہاں ہے کوئی بندہ جدے کل اولاد میں مولاد دی ہاں ہے کوئی ایسا عطا فرما دی ہاں جدے کل اولاد دی کل اولاد دی ہاں جدے کل جو جو گناہ زیادہ ہو گئے اٹھ کے منگ میں دی گناہ سارے نیک نر تبدیل فرما دی ہاں یا اللہ اللہ اپنے درواز تیر زالان بھی تو پی کتا فرما دے اللہ خیام کرنے نگ جدو اللہ تب رئیس اعطا وعظم رئیس اللہ سو لکھ سام عصب عن لتوفیق تعفر ربنا خر لنا من نزواج وغریات نا قرر تعالیم واجعل نا للمتقیم امام ربنا تقبل منا انك انت السمی وعظیم وتم علینا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ لن نبی